نمسکار سسکار آج سب کو کبڑی ورڈ ڈے کی شب کامنا ہے آج ورڈ کبڑی ڈے ہے جیسے پچھلے سال کی طرح آج کے دن بھی ساری جو دنیا میں یہاں یہاں ہماری برانچیں ہیں ایسوشیشن ہے وہاں اس کے کمپیٹیشن کے عیوجت کیے گئے تھے لیکن یہ کرونا وارس کی وجہ سے سب کو یہ روکنا پڑا آج جو بڑی کا نہیں ہے آج کا بڑی کا بڑی ہے جو اس ٹائم ہم سب جو یہ ڈیڈلی کرونا وارس ہے اس سے یوز رہے ہیں تو بہت لوگ میں نے دیکھایا ابھی بھی باہر شوپنگ کے لیے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں ارے بھائی یہ ہولی ڈے نہیں ہے یہ ایک جان لیوا بھوماری ہے جس سے ہم سب کو بچنا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو یہ جو علاج ہے یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ آپ نے آپ کو بھی بچا سکتے ہو اور اپنے چانے والوں کو بچا سکتے ہو اگر آپ بند رہیں آپ اپنے گھر میں رہیں جیسے ہی آپ باہر جاؤ گے آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ کس سے ملے کہاں ہاتھ لگایا کب یہ بھوماری آپ گھر میں بھی لے کے آ سکتے ہو تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے پلیز کہ آپ اپنے گھر میں رہو ہاں ہمیں عادت پڑی ہے بار گھومنے کی دوستوں مطروں کے ساتھ بیٹھنے کی شوپنگ کی ارے بھائی یاد کرو پیشلے ٹائم جب یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی تو کیا ہوتا تھا ہماری فیملی ہی انٹرٹینمنٹ تھی ہم بہن سے بھائی سے باتیں کرتے تھے کولیج کے دن کی اپنے ممی ڈیڈی سے پوچھتے تھے ان کی جیون کا تھا ان کے جیون میں کیسے ہوا کیسے وہ اپنے جیون میں بچپن میں کیا کرتے تھے ان کے کولیج کی جمانے میں ارے بھائی یہ آپ کے پاس گولڈن ٹائم دیا ہے بھگوان نے آپ کے پروار کے ساتھ بیٹھنے کا میرا کھیال بہت ساری فیملی ہے جن کو یہ ہی شکہت رہتی تھی اجی آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے بیٹا تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے پپا کے پاس بیٹھنے کا ممی کے پاس بیٹھنے کا تو یہ بھگوان نے آپ کو ٹائم دیا ہے آپ اپنے گھر میں اپنے پروار کے ساتھ بیٹھو ان سے باتیں کرو پھر دیکھنا کہ آپ کو یہ جو بورنگ شبد ہے ملے گا ہی نہیں پھر اس کے بعد کیا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا ہر گھر میں مندر ہوتا تھا سب بیٹھ کے آرتی کرتے تھے پوجہ کرتے تھے میڈیٹیشن کرتے تھے تو آج آپ پھر کرو نا آپ میڈیٹیشن کرو پاپا کے ساتھ پوجہ کرو ممی کے ساتھ آرتی کرو ان کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاؤ گھر کا کام کرو ارے یہ ویلیویبل ٹائم ہے اس کو ویرث مت گواو یہ جب ختم ہوگی تب ہی ختم ہوگی اجھے تب ختم ہوگی جب سب ہم لوگ گھر میں رہیں گے باہر نہیں جائیں گے تو تب بھی اس کا کنٹرول جلدی ہو سکے گا آپ کو پتا ہے کہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں اور یورپ میں چائنہ کے بعد یورپ میں سب سے زیادہ اس کی مار پڑ رہی ہے اٹلی میں دیکھو کیا ہو رہا ہے ہر روز شہ سات سو لوگ مر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ان کو لائٹلی نہیں لیا ویسے ہی سب گھومتے رہے پھر تیرے ایک دوسرے کے ساتھ پب میں کلب میں تو ابھی دیکھ لو کیا حال ہوا سو ابھی آپ سب کے سامنے میری بھینتی ہے پلیز آپ اپنے گھر میں رہو آپ بھی سیف رہو گے آپ کی فیملی بھی سیف رہ گی آپ کے چانے والے بھی سیف رہیں گے باہر جاؤ جب کچھ چاہیے یہ فریش سبجی تو آپ روز کھاتے تھے تو کیا ہو گیا اگر آپ کو ایک دو ہفتے دالہ کھانی پڑے کھائیے پلیز یہ ویلیویویٹر ٹائم ہے آپ کی فیملی کے ساتھ گزارو اور اگر باہر جاتے ہو تو آپ سینٹائز یوز کرو گلبز پہنو دو میٹر کا ڈسنس رکھو جب بھی گھر آتے ہو تو گھر ایٹ لیسٹ ٹونٹی سیکنڈ اپنے ہاتھ چنگی ساراں صاف کرو پھر کسی کو ہاتھ لگاؤ اگر آپ کے گھر میں اوور سیمنٹی بزرگ ہیں تو ان کو اپنے سے دور رکھو اور آپ ان سے دور رہو اگر بچے ہیں تو ان سے تھوڑا دور رہو جن لوگوں کا آپریشن ہوا ہے جن لوگوں کے پیٹ کی پروبلوں ہیں ڈائی بیٹیس ہے ہارٹ پروبلوں ہیں کیٹنیس پروبلوں ہیں تو ان لوگوں سے تھوڑا دستنس بنا کے رکھو کیونکہ یہ ان کی ویکنس کے قارن ان کو جلدی پکڑتی ہے سو گھبرانے کی چنتہ نہیں ہے لیکن پرکوشن کرنے کی چنتہ ہے کہ آپ پرکوشن کیجئے باہر مت جاؤ جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ ہمارے لیے کر رہی ہے ہم سب کی بھلائی کے لیے کر رہی ہے سو گورنمنٹ کا کہنا مانو جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرو اور ان سب کو میں اپنا پرنام کرنا چاہتا ہوں میں نے بھگوان نہیں دیکھا کسی ویروپ میں لیکن آج دیکھا ہے جو نرسس ہیں ڈاکٹر ہیں جو فرنٹ لائن پہ ابھی لڑ رہے ہیں ہم لوگ در رہے ہیں وہ ان سب کا علاج کر رہے ہیں جن کو اس بماری نے گھیرا ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں سوچو وہ بھگوان ہے وہ بھی ہماری طرح گھر بیٹھ سکتے ہیں لیکن نہیں وہ اس ٹائم ہمارے سیوہ کر رہے ہیں دوسرا پلیس والے ہیں آم فورسز ہیں یہ سب لوگ ہماری سیوہ کر رہے ہیں ہمارے بھلے کے لیے ہیں ان کے بھی گھر میں بچے ہیں بیوی ہیں وہ بھی گھر بیٹھ سکتے ہیں ان کو بھی ان کے لیے چنتہ ہے لیکن وہ ہمارے لیے ہیں اگر ہم گھر سے باہر نہیں جائیں گے ان کی آگیا کا پالن کریں گے وہ بھی ایرام سے بیٹھ سکتے ہیں ان کی کم ڈیوٹی لگے گی ان کو کم پروبل ہوگی سو پلیس گھر سے باہر مت جاؤ گھر بیٹھو پروار کے ساتھ پروار کے ساتھ باتیں کرو ماتا پتا کی سیوہ کرو ان کو بٹھاؤ آپ لوگ ان کے لیے کک کرو ان کے لیے فوڈ بناو ساری عمر ممی نے ڈیڈی نے یہ آپ کے لیے کیا ہے تو آج آپ کے پاس ٹائم ہے ممی ڈیڈی کی سیوہ کرو خود کچن میں جاؤ ان کے لیے بھوڈن بناو ان کو چائے دو تاکہ یہ یہ بھیانک سما ہے ان کے لیے ایک گولڈن سامنے میں بدل جائے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ کے کھانا کھا رہے ہیں میری آپ سے بینتی ہے پلیس ہم سب اس کا اکٹھے ہو کے مقابلہ کر سکتے ہیں ایز ای ووریئر کی طرح جیسے کپڈی میں جیت پرابت کرنے کے لیے ہم دوسری ٹیم پہ ہاوی ہوتے ہیں ابھی ٹائم ہے اگر سب ہم ایک مٹھ ہو کے گورمنٹ کا کہنا مانیں گے جو وہ کہتے ہیں وہ کریں گے ہم اس بماری کے اوپر ہاوی ہو سکتے ہیں اس کو نیچے ڈال سکتے ہیں یہی اس کا علاج ہے سب اکٹھے ہو کے گورمنٹ کی بات مانیں باہر مت جائیں تب اس کا ہم شروناز کر سکتے ہیں جس کو یہ کرونا وارث کہتے ہیں سو آپ سب کے ساتھ بینتی ہاتھ چھوڑ کے پلیس اپنے گھر میں رو یہ جلدی ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بھگوان کرتے ہیں مارنے والا وہ ہے بچانے والا وہ ہے لیکن وہ ہی کہہ رہا ہے سو آپ پلیس اپنا دھیان رکھیں اپنے گھر والوں کا دھیان رکھیں باہر مت جاؤ گھر میں بیٹھو بی سیف شکریہ 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 شکریہ